شجاور رحمان نے زمان کر آئے ہیں جی ہاں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں دانیال راٹھور سے دانیال راٹھور کاغذات نامزدگی حمزہ شہباز کے جمع کروا دی گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ کاغذات میں تجویز کنندہ میاں مشتبہ شجاور رحمان ہیں اور حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی پنجاب اسمبلی کے لیے جمع کروایا جا چکے ہیں قائد ایوان کا انتخاب کل پنجاب اسمبلی کرے گی آج سکروٹنی کا عمل بھی مکمل کر لیا جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے وزارت اعلیٰ کے نامزد امیدوار ہیں حمزہ شہباز اور جو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو اکثریتی پارٹی ہے ان کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے سردار عثمان بزدار کو تفصیلات جانیں گے دانیال راٹھور سے دانیال راٹھور بتائی گا کہ حمزہ شہباز کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی گئے ہیں آج بلکل پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نامزدگی کے جو کاغذات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حمزہ شہباز شریف کے جمع کروا گئے ہیں اور حمزہ شہباز شریف کے کاغذات میاں مشتبہ شجاور عیمان نے جمع کروا گیا حمزہ شباز شریف کے کاغذات کے توجیز کے نیندہ میاں مشتبہ شجاور عیمان اور تاقید کے نیندہ جو ہے خالد ورون ہے مجتبہ شجور احمان کا تعلق لاہور جبکہ خالد انہوں کا بہاولپور سے ممبر سبائی اسمبلی ہیں اس موقع پر مجتبہ شجور احمان نے میڈیا سے گفتکو بھی کی ہے اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے وزارت عظمہ کا حلف آج اٹھا لیا ہے مگر انہیں ایک کروہ نوکلیاں اور پچاس لاکھ گھر عوام کو دینے پڑیں گے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کرزہ لوں گا تو خودکشی کر لوں گا اب دیکھتے ہیں کہ کرزے لیتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی مجتبہ شجور احمان کا کہنا تھا کہ ہم جو ہیں آہ حمزہ شباہ شیئر کو کامیاب کروانے کے لیے ہر ممکن کو چیچ کریں گے جس طرح سپیکر کی آہ سازش کی گئی عوان کے اندر ہوسٹرڈی کی گئی تو اب یہ تیار ہو جائیں ہم بھی اسی طرح کی چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں جی ٹھیک ہے ہم بھی اسی طرح کی چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں دانیال راٹھر ہمیں آگا کر رہے تھے حمزہ شباہ کیا قاقزات نامزدگی میاں مشتبہ شجاور رحمان نے جمع کروائے قاقزات میں تجویز کنندہ میاں مشتبہ شجاور رحمان اور تائید کنندہ خالد وارن ہے نون لیگ کے امیدوار حمزہ شہباہ نے وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں آج شام پانچ بجے تک کاغذات جمع کروائے جا سکیں گے سردار عثمان بزدار رہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں اور حمزہ شہباز ہیں ان کے مقابلے میں آپ کو بتائیں کہ تخت پنجاب کا سلطان کون وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے آج شام پانچ بجے تک کاغذات جمع کرائے جا سکیں گے کپتان نے سردار عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا مسلم لیگ نون کی جانب سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اقلاق باچوا ہمارے صرف موجود ہیں اور لیاقت انصاری بھی ہمارا ساتھ دیں گے تو سب سے پہلے بات کرلیتے ہیں اقلاق باچوا سے اقلاق کئی دنوں سے یہ سوال گردش کر آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آخر کون ہوگا کافی کم وقت رہ گیا ہے کیا امکان ہے زیادہ مانور جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس حوالے سے پورے ملک میں چہمگوئیاں کیا سرائیوں کا سلسلہ جاری تھا کافی طویل عرصے سے وہ غزشتہ رات ختم ہو گیا لہور نیوز نے اس حوالے سے خبر بریک کی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہوگا جس کا اس کا تعلق جو ہوگا وہ جنوبی پنجاب سے ہوگا اور جو سردار عثمان بزدار ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے کا نامزد کیے جانے کا کبھی امکان ہے تو وہ رات کو بقیدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اس کا بقیدہ اعلان بھی کر دیا اب جبکہ یہ عمل جو ہے وہ آگے بڑھا ہے پنجاب میں حکومت سازی آخری منیلے میں داخل ہو چکی ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے بعد اب مرالہ شروع ہو گئے قائد ایوان کا اور قائد ایوان کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور مسلک کاف کے مشترکہ نامزد امیدوار جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر وہ سردار اسمان بزدار ہیں جبکہ مسلک نواز کی جانب سے حمزہ شباز شریف ہیں ٹھیک ہے اخلاق باجبہ ہمارے ساتھ موجود رہی گا لیاقت انصاری کی جانب بڑھیں گے لیاقت انصاری پاکستان تحریک انصاف نے بھی باقاعدہ طور پر نامزد کر دیا ہے اسمان بزدار کو اب یہ بتائی گا کہ چیم گویاں مختلف قسم کی سامنے آ رہی ہیں کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں اور کس قدر اعتماد اور بھروسہ دیکھ رہے ہیں خصوصاً اسمان بزدار کے حوالے سے اور کامیابی کے کتنے چانسز ہیں پنجاب میں اقتدار سازی کا جو وزیرالہ کے حوالے سے محلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور پنجاب میں آج کاغذات نامزد کی جو ہے پنجاب سملی میں جمع ہو رہے ہیں تریکی انصاف کے نامزد امیدوار اسمان بزدار جو ہیں وہ کاغذات نامزد کی جمع دوانے کے لیے پہنچ چکے ہیں اور دیکھا جائے تو آج مسلم کی جانب سے بھی حمزہ شہواد جو ہے وہ کاغذات نامزد کی جمع کرنگی آئیں گے پانچ بجے تک وقت ہے اور یہ لگتا ہے کہ پانچ بجے سے پہلے ہی جو دونوں جماعتوں کے امیدوار ہیں بزدار سیالہ کے لیے وہ اپنے کاغذات جمع کروا دیں گے اور کل کی جو ہے قائد عوام جو ہے اس کا چناؤ عمل میں لائے جائے گا کل ستارے گیارہ بجے پنجاب سمولی کا اقلاف ہوگا جس میں سپیکر پنجاب سمولی کی زیرے صدارت میں اقلاف میں الیکشن جو ہے اس کو پنٹیکٹ کیا جائے گا اس حوالے سے جو اسمان بستار ہیں ان کو اس وقت جو ہے ایک سو پچاسی ووٹوں کی جو بہتر ہی حاصل ہے جبکہ مسلمین کے پاس صرف ایک سو انسٹھ ووٹہ اقلاف کیونکہ ان کے تین ارکان نے ابھی تک حلق نہیں اٹھایا ٹھیک ہے لیاقت انساری ہمیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اقلاق باجوا آپ کا بھی بہت شکریہ